اب بہت بشکمتی پیشکش آنے والی ہے میر ان نیم باز آنکھوں میں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری کی ساری مستی شراب کیسی ہے چود بھی بہت خاص پیشکش آج کی اس منورم شام کی فلم چراک سے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے راک جھنجوٹی ایم تال دادرہ میں نبد مجروض سلطان پوری صاحب کے بہت خوبصورت الفاظوں سے رچے مدن مہن صاحب کے صدا بھار سنگی سے سجے ہماری لتا دی کے اس منموک نگمے کو اپنی پرفیکٹ احمد مدھورتام آواز سے نوازنے ہم سب کے سب بہت ادھک پریے ڈاکٹر ایس کے میترا جی جوردار تالیا ان کے لیے بہت بڑھیا پیشکش ہونے والی ہے یہ ڈاک صاحب کی پرستتیوں کی پیچھے ہماری دیویا بھاوی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جوردار تالیا ان کے لیے بھی ہو جائیں لتا دی کے بڑھے کی سبی کو ہاردک شب کامنا ہے لتا دی کو تو شب کامنا ہے ہی ہیں سب سے زیادہ شب کامنا ہے ہم لوگوں کو ہیں کہ جتنی بار ان کا بڑھے آئے گا انتنی بار ہم کو موقع ملے گا اور ہم لوگ ان کے بڑھے کو منائیں گے اور اپنے دل کو خوش کریں گے تو پیش ہے آج کی ہماری چیراغ فلم کا یہ گانہ جس کو رفی صاحب نے بھی اپنے آواز سے نوازا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں لکھا کیا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں لکھا کیا ہے یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے میرا جینوں میرا مرنا انہیں پلکوں کے دلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں چہرے بہاروں کے ہستے ہوئے ہے میرے خوابوں کے کیا کیا نگرین میں بستے ہوئے پلکوں کے گلیوں میں چہرے بہاروں کے ہستے ہوئے یہ اٹھے صبح چلے یہ جھکے شام ڈھلے میرا جینوں میرا مرنا انہیں پلکوں کے دلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں چکھا کیا ہے دن میں میرے آنے والے زمانے کی تصویر ہے چاہت کے کاجل سے لکھی ہوئی میری تقدیر ہے تیری آنکھوں کے دنیا میں دنیا میں چکھا کیا ہے تیری آنکھوں کے دنیا میں 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 میری آنے والے زمانے کی تصویر ہے یہ اٹھے سپہا چلے یہ جھکے شام ڈھلے میرا جینا میرا مرنا انہیں پلکوں کے دلے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں تیری آنکھوں کے دنیا میں میرا جینا میرا مرنا انہی پلکوں کی تلے تیری آنکھوں کسوا دنیا میں رکھا جا ہے تیری آنکھوں کسوا دنیا میں رکھا جا ہے بہت سندر پرفیکشن اور ڈاکٹر میترا ایک دوسرے کا پریائے باچی ہیں واسطم میں اتنی پرفیکٹلی گایا اور ایک ایک مرکی جو تھی وہ داد دینے کے لائک تھی اتنے سندر طریقے سے پرفارم کیا ہوا نگمہ ہے یہ جوردار تالیاں بہت اچھے طریقے سے دیجے ان کو ایک ویفدان بھی آیا لیکن ڈاکٹر صاحب نے آبھاس نہیں ہونے دیا کہ جرہ صاحبی ویفدان اس گانے میں پڑا ہے